محبانِ اہلِ بیٹ السلام علیکم توفتن یا علیہ السلام مدد آج کا میرا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کی قیبت سے متعلق ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر تین میں ہے کہ اللہ زینہ یومنونہ بالغیبے و یقیمونہ السلاة و ممارزقناہم یونفکون اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور عداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں نیابی المحدد صفحہ نمبر چار سو تالیس پر ہے کہ آذر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آئے سے مراد امام مہدی کی قیبت ہے میرے بیٹے عشقری کے بعد ان کا بیٹا محمد ہوگا جو کہ مہدی القائم اور حجت کے القاب سے یاد کیا جائے گا جو پردہ غیب میں چلا جائے گا جب ظاہر ہوگا تو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پردے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوگی اس کی غیبت کے زمانے میں سبر کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے اور اس کی محبت میں متقین کے لئے خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح محنوں میں سمجھنے کی تفعیق اٹھا فرمائے اور اہلِ بیت علیہ السلام سے متمسک ہونے اور ان سے رجوع کرنے کی تفعیق اٹھا فرمائے آمین سوم آمین موسیقی موسیقی